موسکار آپ دیکھ رہے زی بہار جھارکھنڈ اور میں ہوں آپ کے ساتھ راجش کمار کچھ دنوں بعد پریاغ راج میں مہا کمبھ کی شروعات ہونے والی ہے لیکن اس بار کہ کمبھ میں غیر ہندووں کی انٹری کو لے کر بوال خڑا ہو گیا ہے آخارہ پرشت کے بعد اب سنکرہ چاری سوامی عوی مقتشورانند نے کہا کہ جب مکہ مدینہ میں غیر مسلمانوں کا پرویس نہیں ہے تو مہا کمبھ میں غیر ہندووں کو کیوں ملے سوال ہے کہ کمبھ میں کئی مسلم بھی دکان لگاتے ہیں تو کیا ان کے انٹری بین ہو جائے گی کیا دھارمک پہچان سے ملے گی مہا کمبھ میں انٹری اس ریپورٹ میں دیکھئے کیا نام آپ کا جنمن ہے بھائی کیا ہے جنمن جنمن بھائی آپ کیا کرتے ہیں آپ پہ ہنگ رنگ سندور بیشتے ہیں رنگ سندور بیشتے ہیں ہنہیں کچھ ملا دیتے ہیں کچھ تھوک ملا دیتے ہیں روٹی میں بھی تھوک لگا کے بناتے ہیں سبجی میں بھی بیشتے ہیں اس طرح کیشے اس لیے ایسا کہا گیا ہے کہ آئیشیں دھرم بالوں کو دور رکھنا چاہیے سنگھوں ٹکھلی بیشتے ہیں والے سکتنے ہیں سب نوسرمہ نہیں ہے پچاس کلومیٹر دور تک تو کیا آپ اس کے سمرتک ہیں بلکل سمرتک ہیں سر نہیں آنا چاہیے ان کو گارل لگانا چاہیے ہم نے پینے کی تو باپ چھوڑ دیتے ہیں ایسی پرستتیوں میں ہم اس تھوک لیگی گینگ پر بھروسہ کلسے کر سکتے ہیں بھائی چالیس کلومیٹر دور جب آپ جاؤ گے سعودی عربیہ وہاں پر ان کا سب سے پڑا پرمکتیر تھے ہمارے مسلم بندوں کا چالیس کلومیٹر پہلے سے ہی اگر آپ ہندو ہو تو آپ کو روک دیں گے چالیس کلومیٹر پہلے وہاں مکہ میں جانے کی تو بات ہی دور گا کیوں روکتے ہیں وہ اسی لیے نا کہ ہمارا مسلمانوں کا تیرت ہے ادھر مہا کمب میں بھائی جان کے دکان لگانے پر سیاست پھل ہے ادھر جی نیوز نے ایسے مسلموں کو کھوج نکالا جو مہا کمب میں نہ صرف دکان لگائے بیٹھے ہیں بلکہ سندور، ٹکلی، سب کچھ بیچ رہے ہیں مہا کمب میں مسلموں کی انٹری کو لے کر سادھو سنت گسے میں ہیں سنت سماج نے مسلم دکانداروں کی تلنا تھوک لیگی گینگ سے کر ڈالی ہم اس تھوک لیگی گینگ پر بھروسہ کل سے کر سکتے ہیں اور ہمارے پہترتم تیوہار اور بارہ ورسوں پر آنے والے اس کمب میں روزی روٹی اور پیٹ پالنے کے نام پر کیا ہم ہندو سماج کی سرکچہ دیوستہ کے ساتھ کوئی کھلوار کر سکتے ہیں کیا یہ پہلی بار نہیں ہے جب سنت سماج نے مہا کمب میں مسلموں کی انٹری کو دھرم ورد بتایا ہے باگیشور دھام کے پیٹھا دھیشور آچارے دھیریندر شاستری تو کھولیام کہ چکے ہیں کہ یہ ہندو دھرم کو بھرشت کرنے کی سازش ہے کمب میں مسلم دکانداروں اور مسلمانوں کے جانے پر جہاں ہندو دھرمچاریوں نے مورچہ کھول دیا وہیں مسلم ووٹوں کے لیے اس پر سیاسی بیانبازی بھی شروع ہو گئی حالانکہ کئی مسلم کاروباری ایسے ہیں جن کا کہنا ہے کہ کمب کے موقع پر انہیں روزگار مل جاتا ہے اور وہ اپنے پریوار کے لیے یہاں سے کچھ کما کر لے جاتے ہیں ایسے میں اسے مذہبی تڑکا دینا ٹھیک نہیں ہے دیش کا نقصان ہوگا وہ بڑے ویپاریوں کا نقصان ہوگا جہاں مسلمان سمان تھوک میں لاتے ہیں ان تمام لوگ اس سے جو ہے پربھاویت ہوں گے نہیں بہت نقصان ہے بلکل نقصان ہے اور جہاں جو لوگ کمائی کرتے تھے کہ مطلب سال بھر میں کمائی نہیں کرتے تو وہ کمب میلے کے دوران اپنی دکانے لگا کہ ہمارے جتنے بیپاری بھائی ہیں وہ اچھا پیسہ کما کے جاتے ہیں یہاں ایک بات صاف کر دینا ضروری ہے کہ مہا کمب میں مسلموں کی انٹری بین کرنے کو لے کر یوگی سرکار کا کوئی آدھکارک آدیش نہیں ہے یہ صرف کچھ سنتوں کی مانگ ہے وہیں سنت سماج کا کہنا ہے کہ وہ صرف اس لیے بیروت کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ کثت طور پر گندگی اور تھوک جہاد جیسی حرکتیں کرتے ہیں ایسے میں مسلموں کا کمب میں بین ضروری ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب مکہ مدینہ میں غیر مسلموں کا پرویش بین ہے تو کمب میں انٹری کی جت کیوں تریوینی کے سنگم پر ہندو مسلم میں بھید بھاو کیوں سوال یہ بھی ہے مسلموں کا بائیکورٹ سمویدھان کے خلاف نہیں ہیں سوال یہ بھی کہ کیا کمب میں غیر ہندووں کے جانے سے پویتر تتا بھنگ ہو جائے گی کیا کمب میں مسلموں کی انٹری موسیقی